بہت سمیں پہلے کی بات ہے ویسے کہانیوں میں سب کچھ بہت سمیں پہلے ہی ہوتا ہے بہت سمیں پہلے کی سمیں میں کہیں پہ تو بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک بہت ہی گریب شلپکار تھا وہ شلپکلا کے کام بہت اچھے سے کرتا تھا راجہ کو جب پتا چلا کہ شلپکار اتنا زیادہ گنی ہے اور پھر بھی وہ گریب ہے تو راجہ نے خوش ہو کے اس کو سو سونے کے سکھے دیئے بات گاؤں میں اور سب جگہ فیل گئی ایک ہی دن میں کہ ارے وہاں شلپکار کو سو سونے کے سکھے ملے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے سب لوگ اس بارے میں خسر پسر کرنے لگے جو آس پاس کے علاقوں کی چور تھے ان میں بھی یہ بات پہنچ گئی اور اسی دن رات کو ایک چور اس شلپکار کے گھر جاتا ہے چوری کرنے کے لئے جب وہ گھر میں چوری کرنے جا رہا ہوتا ہے بیچ میں ایک بہت ہی بڑا پیپل کا پیڑ تھا پیپل کے پیڑ سے ایک بہت بڑا مورتی جیسا کوئی نیچے اترتا ہے ایک بہت بڑی کائی کا کوئی چور اسے پوچھتا ہے کہ کون ہو تم اور پھر وہ بڑی آکار والا انسان اسے کہتا ہے کہ میں ایک دیتے ہوں اور اب میں جا رہا ہوں شلپکار کے گھر میں نے سنا ہے کہ آج وہ بہت اتساہت ہے تمہیں پتا ہے اتساہت لوگوں کا ماس کھانے میں بہت مزہ آتا ہے اس لئے میں وہاں جا رہا ہوں چور کہتا ہے ویسے میں بھی شلپکار کے گھر ہی جا رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کی سو سونے کی مدرائیں چرانی ہیں تو دونوں یہ تیہ کرتے ہیں دونوں ساتھ مل کے شلپکار کے گھر جائیں گے تو چور اور دیتے مل کے شلپکار کے گھر جاتے ہیں اور پھر دروازہ دھڑام سے کھول دیتے ہیں شلپکار کی نین توٹ جاتی ہیں اور پھر وہ اپنے سامنے ایک چور جیسے فکتی کو دیکھتا ہے اور ایک بڑے دیتے جیسے ایک آیا کے کسی کو دیکھتا ہے پھر شلپکار گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ تو عجیب چیز ہے یہ دو مصیبتیں ایک ساتھ کیسے آ سکتی ہے یہ بھگوان یہ ہو کیا رہا ہے چور کہتا ہے کہ مجھے تمہارے جو بھی سونے کے سکھے تمہیں رکھے ہیں جہاں وہ دے دو مجھے تمہارے سونے کے سکھے چاہیے اور دیتے کہتا ہے کہ میں تمہیں ابھی کھانے والا ہوں تو تیار ہو جاؤ تب وہ شلپکار کہتا ہے لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں پہلے کونسا کام کروں پہلے آپ کا بھوجن بنوں یا پہلے اس چور کو میرے پیسے دے دوں دیتے کہتا ہے پہلے میرا بھوجن بنوں چور کہتا ہے کہ پہلے مجھے پیسے تو دے دو تم بھوجن بن جاؤ گے تو مجھے وہ سون مدرائے کیسے ملیں گی تو پہلے مجھے پیسے دے دو تب ہی شلپکار چور کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں تو تمہیں پیسے دینا ہی چاہتا ہوں لیکن یہ دیتے جو ہے نا یہ مجھے کھا لینا چاہتا ہے میں تو کل بھی گریب تھا اور مجھے گریب رہنے کی عادت ہے مجھے کوئی سمسیا نہیں ہے میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں لیکن اگر یہ مجھے کھا لے گا تو میں پیسے تمہیں کیسے دوں گا تب ہی چور کو لگنے لگتا ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے اگر یہ دیتے اسے کھا لے گا تو کیسے ہوگا اور تب ہی چور اسے کہتا ہے ایک کام کرو تمہارے باجو میں جو شنک ہے نا اسے جور سے بجا دو شنک کی آواز سن کے سارے دیتے بھاگ جاتے ہیں اور شرپکار نے ٹھیک ویسا ہی کیا چور سے شنک بجایا اور دیتے تو بھاگا ہی آس پاس کے لوگ بھی جاگ گئے انہوں نے آکے دیکھا کہ ان کے گاؤں میں چور گزایا چور کی خوب پٹائی ہوئی اور اسے بھگا دیا گیا یہ کہانی آپ کو بچوں کی کہانی لگ سکتی ہے لیکن یہ کہانی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا میسج دیتی ہے ہمیں لیکن ایسا کئی بار ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ دو دشمن ہیں آپ کے دو دشمن ہیں اور دونوں ساتھ مل کے آپ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں آفس میں ایسے دو لوگ ہیں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں سکول میں ایسے دو لوگ ہیں جو آپ کو بولی کر رہے ہیں سسران میں ایسے دو لوگ ہیں جو آپ کو ہرانے کے لئے کچھ نہ کچھ پولٹیکل سکیمز بناتے رہتے ہیں تو ٹیکنیک یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھنو اور اس کے ساتھ اپنی دوستی بڑھاؤ اس طریقے سے آپ دونوں کے بیچ میں پھوٹ ڈال دو گے اور جیسے ہی ان میں پھوٹ پڑ جائے گی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی لڑنے لگیں گے اور آپ کو بھول جائیں گے جس سے بھی آپ نزدیکی بڑھا رہے ہیں اس کے لیے کوئی فیور کیجئے اس کی زندگی آسان بنائیے اس کی تعریف کیجئے اسے کہہیے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا بھلا ہو اور اس کے بھلے ہونے کے پرتی کام کرنا شروع کر دیجئے تو یہ کچھ سمپل سمپل ٹیکنیکس ہے جس کا استعمال کر کے آپ کنہی دو دشمنوں کے بیچ میں پھوٹ ڈال سکتے ہیں اور راج بھی کر سکتے ہیں آشا کرتے ہیں یہ انٹیلیجنسی کہانی آپ کو پسند آئی ہو کہانی سننا آپ کو کیسا لگتا ہے کہانی سے سائیکولوجی سیکھنا آپ کو کیسا لگتا ہے اسے کومنٹ سیکشن میں لکھئے سمجھ میں نہیں آئی یہ کہانی تو اسے پھر روائن کر کے دیکھ لو اس کو کسی اور انسان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا آپ کے مولے وان سمجھ کے لئے دھنیواد